سادیا امراؤ ہے میں نے کراچھو یونیورسٹی سے انٹرنیسنل ریلیشن سے ماسٹرز کیا ہے سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا یا ماتھاں ٹیکنا آپ جائد سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی رہنمائی کیجئے پھرین میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجلس سیاست ہے لیکن ما شاہد اللہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بات کرنے بلکل 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 میں جواب ضرور دوں گا لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انٹرنیسنل ریلیشنز کے نقطہ نظر سے سوال آپ کا بلا انٹرنیسنل ریلیشنز پر ہوگا ہم چین اور رشیہ ہم چین اور رشیہ ہی کم اس کم تصورات میں سیر کر لیں گے لیکن بہرحال آپ نے مزارات پر پہنچا دیا تو یہ بہت اچھا کیا اور وہ اہمی کی مناسبت سے مزاروں سے تعلق ہے جہاں تک میری محترم بہن جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا یہ بہت اچھا سوال کیا مزارات پر سر جھکانے کا سجدہ کرنے کا اور چوننے کا تعلق ہے بلکل حرام ہے اور سجدہ بلکل حرام ہے اگر عبادت کی نیت صحت و کفر ہے شرک ہے اگر تعظیم کی نیت صحت و حرام ہے بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سر جھکانے بھی جائز نہیں ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا جانا ضرور چاہیے اس لئے کہ وہ اللہ کے ولی تھے ان سے ہماری تاریخ وابستہ ہے وہی یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے اس زمانے میں جب نہ ہو ہائی جاستیں نرلے تھیں تو تشریف لائے اور اس خطے کو اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے تو غازی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے تو تلوار سے مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا اور ان بزرگوں نے دلوں کو دنیا کو بدل دیا انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمول کیا تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا یہ شرعی طور پر ثابت ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے جی